آپ کے سامنے یہ جو نقشہ اور اسٹریکچر پیش کیا جا رہا ہے مقصد تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو مسجد اقصہ کی حقیقت سے واقف کرایا جائے اور مسجد اقصہ کیا ہے کس چیز کا نام ہے اس سے مسلمانوں کو واقف کرایا جائے اولین ترین درجہ میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مسجد اقصہ آج شوشل میڈیا کے طور پر ہمیں بتلایا جاتا ہے کہ مسجد اقصہ یہ ہے حالانکہ مسجد اقصہ اس کا نام نہیں ہے بلکہ مسجد اقصہ اس پورے بانڈری کو کہتے ہیں پورے احاتے کو کہتے ہیں اور اس کا جو رقبہ ہے کم و بیش 35 اکٹر پر پھیلا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسجد یہ جو رقبہ ہے اور مسلمان خاص طور پر اس کو مسجد اقصہ اس لیے کہتے ہیں اس کو بھی مسجد اقصہ کہا جاتا ہے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر مسلمانوں نے اس جگہ کو عبادت کے لیے خاص کر دیا ہے یہ اپنے اندر ایک بڑی تاریخ رکھتی ہے پوری مسجد پورا علاقہ اس کا تاریخی پسے منظر کچھ اس طرح ہے کہ یہاں پر سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مسجد تعمیر کی تھی اللہ کے عبادت کے لیے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یہود کہتے ہیں کہ یہاں پر حیکل بنایا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ مسجد کے تعمیر ہو جانے کے بعد پاس سو انوود فائی ایٹی نائن قبل مسیح میں بخت نصر نامی بادشاہ نے اس کو منہدیم کر دیا ڈھا دیا توڑ دیا تھا اس کے بعد پھر دوسرا ایک بادشاہ آیا جس کا نام سیرس آزم ہے اس نے اس علاقے پر قبضہ کیا قبضہ کرنے کے بعد یہاں پر یہودیوں کو پھر بس آیا یہودیوں کو اس علاقے میں آباد کیا آباد کرنے کے بعد ان لوگوں نے ایک دوسرے یہودی رہنوما جس کا نام حیرود آزم ہے اس کی سرکردگی میں یہاں پر پھر دو مرتبہ حیکل سلیمانی تعمیر کیا پھر اس حیکل کو اور دوبارہ منہدیم کر دیا گیا وہ منہدیم کرنا ایک جرمن جرنل کی دینف سے تھا اس کا نام تائتس ہے اس نے اس کو بالکل مسمار کر دیا تھا توڑ دیا تھا پھر چوتھی صدی اسوی میں جو رومی تھے انہوں نے مسیحیت قبول کی عیسائی مذہب کو اپنایا اور یہاں پر بڑے بڑے گرجے تعمیر کیے عیسائیوں کا تعلق اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہاں پر اس علاقے کے قریب بیت اللہم نامی ایک علاقہ ہے وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس لئے یہ مقام ان کے لئے مقدس ہے اور ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر مقبرہ ہے مزار ہے لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لئے گئے اب اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کا تعلق حیکل سلمانی کے بنیاد پر ہے مسلمانوں کا تعلق اس کے ساتھ کیسا ہے مسلمان عبد سے ہی اس کو عزل سے ہی اس کو مسجد مانتے ہیں اب یہ جو آپ کے سامنے نقشہ ہے اور اسٹرکچر ہے یہ کب تعمیر ہوا اس کی کیا حقیقت ہے اس کی تعمیر کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جب اس کو فتح کیا سترہ ہجری میں چھس سو انچالیس عیسوی میں تو اس وقت انہوں نے یہاں پر چونکہ تمام علاقہ مندیم ہو چکا تھا انہوں نے اس علاقے کی صفائی کرائی اور یہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کی اور اسی مسجد پر یہ مسجد بنائے گئی ہے اس مسجد کو مسجد اقصہ بھی کہا جاتا ہے مسجد عمری بھی کہا جاتا ہے مسجد قبلی بھی کہا جاتا ہے جامع قبلی بھی کہا جاتا ہے اب یہ تعمیر کب ہوئی یہ تعمیر بنو امیہ کے زمانے میں ہوئی خلیفہ عبد الملی بن مروان اور ولید بن عبد الملی کے زمانے میں یہ تعمیر دونوں مسجدوں کی تعمیر ہوئی اس کو مسجد اقصہ نہیں کہا جاتا یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اس کو قبط سخرہ کہا جاتا ہے اب یہ بات ہے کہ اس کے تعمیر کے اطراف جو نقش و نگار ہے یہ کب ہوئی یہ نقش و نگار کے سلسلے میں یہ قول ہے کہ یہ خلافت عثمانیہ کے زمانے میں عبد الحمید اور عبد العزیز جو سلطان گزرے خلافت عثمانیہ کے ان کے زمانے میں تعمیر کی گئی ہے اور یہ اتنی آلاشان عمارت ہے کہ اسلامی دنیا میں اس کی نظیر پیش کرنا مشکل ہے اس کے اوپر جو گمبد نظر آ رہا ہے یہ گمبد کی حقیقت یہ ہے کہ یہ گمبد لکڑیوں کا بنا ہوا ہے اور چونے وغیرہ سے اس کی استرکاری کی گئی ہے اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھایا گیا ہے اب یہاں پر یہ سامے مسجد اقصہ بنائی گئی ہے اس کے اندر مسلمان نماز ادا کرتے ہیں اس کے بازو میں اس طرف یہاں پر ایک میوزیم ہے یہ میوزیم کے حقیقت یہ ہے کہ دس مسلم عدوار کے اس کے اندر آجائبات رکھے گئے ہیں اور ایسے چھ سو قرآنی نسخے رکھے گئے ہیں جو الگ الگ تحرین میں ہیں اب اس دیوار کے متعلق میں نے جیسے شروع میں بتلایا تھا کہ ستر ایسوی میں رومی جرنل نے پورے علاقے کو ڈھا دیا تھا تو یہودیوں کا ماننا ہے کہ ڈھانے کے بعد حیکل سلیمانی کا ایک حصہ بچ گیا تھا اس کا باقی ماندہ یہ حصہ ہے اور وہ اسی کی مناسبت سے یہاں آتے ہیں روتے دھوتے ہیں اور اپنی منت مرادے کے طور پر یہاں چیتیا وغیر رکھتے ہیں اس طرف کا علاقہ مسلمانوں کا تھا یہاں پر ایک مسجد آباد تھی اور مسلمانوں کی وقف کی جائزہ دی تھی ان کمبختوں نے اس زیادت پر قبضہ کر لیا مسجد کو منہدم کر لیا اور اپنا عبادت خانہ بنوا دیا اس دیوار کے ساتھ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ علیہ السلام کا میراج کے سفر کے دوران براغ باندھا گیا تھا اتنی حقیقت ہے اب آپ کو یہاں پر ایک اوپر نظر آ رہا ہے یہ ایک چٹان ہے اس چٹان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ نیچرلی طور پر قدرتی طور پر یہ چٹان یہاں پر موجود ہے اس پر یہ قبضہ بنایا گیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے قبضے جو نظر آ رہا ہے ان کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ یہ قبضے اس زمانے میں درس و تدریس کے حلقوں کے لیے بنایا جاتے تھے یہ قبضے اس زمانے میں خانقائی نظام کو چلانے کے لیے بنایا جاتے تھے اور یہ ایسا علاقہ ہے اس کے اندر زائرین کے لیے پانی کی بھی سہولیات کی گئی ہے وہ پانی کی سہولیات کے لیے کموبیش پچیس کونے ہیں ان میں سے ایک کون یہاں پر بنایا گیا ہے اور یہ ایک فانٹین ہے جس کو سلاودین ایوی نے تعمیر کیا تھا اس کی طرف اشارے کیلئے یہاں پر ایک فانٹین بنایا گیا ہے یہ جو علاقہ ہے یہاں پر استبل تھا گویا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اب تو کچھ موجود نہیں ہے لیکن یاد دیانی کی طور پر یہاں پر بنا دیا گیا ہے ابھی فیلال یہاں پر انڈرگراؤنڈ ایک مسجد ہے جس کو مسجد مروان کہا جاتا ہے